ہیلو ایوری وان کیسے ہیں آپ سب ہی آج ہم آپ سب ہی کو دکھانے والے ہیں اپنے اس ویڈیو میں گوالیر کا گجراجہ میڈیکل کالج اور ساتھ میں بتائیں گے یہ کالج کب اسٹیبلش ہوا تھا اور کتنی سیڈ سینس میں ایمی بی ایس کے لیے انڈر گریجویشن کے لیے اور کتنی سیڈ سینس میں پوسٹ گریجویشن کے لیے اور کتنی سیڈ سینس میں ڈپلوما کورسز کے لیے اور ساتھ میں اس کا فیس سٹرکچر بھی بتائیں گے تو چلیے چلتے ہیں گجراجہ میڈیکل کالج گوالیر مدی پردیش تو یہ دیکھئے یہ ہے گوالیر کا جی آر ایم سی گورمنٹ گجراجہ میڈیکل کالج اور اس میڈیکل کالج کی استحابنہ 1946 میں کی گئی تھی اور یہ مدی پردیش کا پہلا میڈیکل کالج ہے اور اس میڈیکل کالج کی اوپننگ ایک اگست 1946 میں جیواجی راو سندھیا جی دوارہ کی گئی تھی اور کالج کی بیلڈنگ کی اوپننگ 1948 کو بھارت کے اپردان منتری سردار واللہ بھائی پٹیل جی دوارہ کی گئی تھی اور اس میڈیکل کالج میں بھی ڈیر سو سیٹس ہیں ایم بی بی ایس انڈر گریجویشن کے لیے سکسٹی ایٹ سیٹس ہیں پوسٹ گریجویشن کے لیے اور تھرٹی سکس سیٹس ہیں ڈپلوما کورسز کے لیے اور یہ پرانا میڈیکل کالج ہے تو اس میں ہاسپیٹل بھی ہے جی اروگے ہاسپیٹل اور ہاسپیٹل بھی 1948 میں اسٹیبلش ہوا تھا اور باقی کی ہسٹری آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے اور اب بات کرتے ہیں ہم اس کالج کے فیس سٹرکچر کے بارے میں تو کالج کی جو ایک سال کی ایم بی بی ایس کی فیس ہے وہ پچاس ہزار پانچ سو ہے اور اگر گرلز ہوسٹل اور بوئیز ہوسٹل لیتے ہیں تو پھر ٹوٹل جو فیس ہوگی وہ 63,500 ہوگی اور میس کی فیس الگ سے دینی ہوتی ہے دو ہزار روپے پر منت اور اس کالج میں بھی ایڈمیشن نیٹ کالیفائی کرنے کے بعد ہی ملتا ہے چاہے وہ آل انڈیا سے ہو سیلیکشن یا پھر آپ کے اسٹیٹ ایم پی سے سیلیکشن ہو تو اگر آل انڈیا سے سیلیکشن ہوتا ہے تو 570 اور 580 مارکس پر یہ کالیج الوٹ ہو جاتا ہے اور اگر اسٹیٹ سے سیلیکشن ہو تو پھر 540 اور 550 نمبر تک یہ کالیج الوٹ کر دیا جاتا ہے ایپپی گورنمنٹ کی طرف سے لیکن ہر بار نیٹ کا کٹ آف چینج رہتا ہے تو کتنے مارکس پر یہ آل انڈیا سے الوٹ ہوگا اور کتنے مارکس پر یہ اسٹیٹ سے الوٹ ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیٹ کے کٹ آف پر تو آل دا بیسٹ فور نیٹ ایسپرینٹس اور فیچر ڈاکٹرز اور اب چلتے ہیں ہم آپ سبی کو لے کر بائیز ہسٹل کی طرف تو یہ جو بیلڈنگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بائیز ہسٹل کی بیلڈنگ ہے اور یہ پرانا میڈیکل کالیج ہے تو ہسٹل کے جو رومز ہیں وہ نارمل رومز ہیں اور ساری جو فیسٹلٹیز ہیں ہسٹل کے اندر وہ گورنمنٹ کی طرف سے پروائیٹ کی گئی ہیں اور کچھ سامان خود سے بھی لینا ہوتا ہے اگر کولر وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہ سٹلٹس کو خود سے لینا ہوتا ہے باقی روم کے اندر فین اور بیڈ مل جاتا ہے تو انجوائی کیجئے گجراجہ میڈیکل کالیج کی لائف کو اور امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ چھوٹا سا میڈیکل کالیج کا ویلوگ آپ سبی کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو پہ لائک کیجئے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے آنے والے نئے اپڈیٹس کے لئے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے تینکیو اور تینکیو پہ واشنگ اپنا خیال رکھیے